کہ ہم نے تم کو تنہا زندگی حضارنے کے لیے نہیں دے جا ہم چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم سہارے لے کے آگے بڑھو اور جن کا سہارہ لے کے کھڑے ہوئے ہو جب وہ کمزور ہو جائیں تو ان کو سہارہ دیتے ہوئے آگے بڑھو پہلے ملکہ سہارہ لے کے آگے بڑھو پھر ان کو سہارہ دے کے آگے بڑھو تاکہ رشتوں کا ایک جال ہو جو تمہارے چاروں طرف بنا ہوا ہو اس کے مطابق تم آگے بڑھتے چلے جاؤ یعنی بولنا کوئی سکھائے گا ماں بولنا سکھائے گی تو سیکھے گا باپ انگلی پکڑ کے چلائے گا تو چلے گا یہ سہارے ہیں استاذ سکھائے گا تو سیکھے گا کہ ان سہاروں کے ذریعے سے تم کو آگے بڑھنا ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ ان کا تم پر کچھ حق ہے جب ان کا تم پر حق ہے تمہارا ان پر حق ہے تو اب انہوں نے اپنے حق کو ادا کر دیا اور ایسے ادا کر دیا کہ باپ کی کمر چھک گئی تب بیٹا جوان ہوا ماں کی طاقتیں نچڑ گئیں تب گوشت کا نوپڑا انسانیں کامل بنا تو انہوں نے حق ادا کر دیا اب تم حق ادا کرو کیسے حق ادا کرو گے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْمُدُوا بِالْلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور والدین ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا ان کے ساتھ احسان تربیہ ہوگا ان کی اکے آب